بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جی سٹوڈنٹ اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بانائی تھی اس پہ میں نے آپ کے ساتھ continuous function co-define کیا تھا اور ساتھ میں question number 1 کیا تھا آج ہم پڑھیں گے question number 2 ٹھیک ہے تو question number 2 کیا ہے question number 2 اور question number 2 کیا ہے show that the function f of x equal to sine x divided by x if x is not equal to zero اور f of x equal to one if x is equal to zero مطلب کیا ہے کہ یہ جو function ہیں آپ نے exercise 2.1 میں پڑھاتا کہ اس type of function کو ہم کیا کہتے ہیں compound function کہتے ہیں ٹھیک ہے تو compound function کیا ہوتا ہے وہ function جس میں ہمارے ساتھ دو equations ہو اور دو equations کے لیے alak conditions ہو دو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں compound function کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم نے چیک کرنا ہے اس function کو کہ یہ function continuous ہے اور discontinuous ہے چل تو solution جی کیا ہوگا کہ f of x برابر ہے میرے ساتھ sin x divided by x کے کب if اگر ہمارے ساتھ x آپ zero کے برابر نہیں لوگے اور کب one کے برابر ہوگا if x equal to zero کے برابر ہوگا ٹھیک ہے سو اب ہم کیا کریں گے condition number one چیک کرتے ہیں تو condition number one کیا ہے کہ کیا ہے کہ f of c exist کرتا ہو ٹھیک ہے f of c exist کرتا ہو ٹھیک ہے تو چلیں تو ہم اب دیکھیں اگر f of c exist کرتا ہے تو ہم کیا کریں گے اب تو یہاں پر کوئی اور point نہیں ہے کہ x کی ویلو ہم کیا لے اگر zero نہ لے ٹھیک ہے کہ x کی ویلو ہم کیا لے اگر تو یہاں پر تو کوئی پتہ نہیں چلے تو ہم کیا لیں گے اگر ہم x کی ویلو کو zero put کر دے ٹھیک ہے فنکشن میں ہم x کی ویلیو کو 0 پوٹ کر دیں تو فنکشن ڈیفائنڈ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا چلے چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے we have we have to check the function the function x x equal to 0 چلے تو 0 پہ ہم فنکشن کو چیک کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو دیکھیں اگر ہم x کی ویلیو کو 0 پوٹ کریں گے ٹھیک ہے اگر ہم f of 0 پوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم f x کی جگہ x کی جگہ 0 پوٹ کرتے ہیں تو پھر function کس کے برابر آئے گا میں نے کیا کہا تھا کہ اگر ہم x کی جگہ 0 پوٹ کریں گے تو میرے ساتھ answer چاہے گا directly 1 ہی آئے گا تو یہاں پر f of 0 کس کے برابر ہوگا 1 کے برابر مطلب کیا ہے کہ اس میں اگر آپ x کی ویلیو کو 0 پوٹ کرتے ہیں تو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے c exist ہوتا ہے define ہوتا ہے مطلب کہ کہ کوئی constant number آتے ہیں 0 یا undefined یہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے سو یہ کیا ہو گیا it is define define مطلب کیا ہے کہ number exist کرتا ہے next step اب number 2 کیا ہے جی number 2 جو condition ہے وہ کیا بتایا تھا کہ limit x approaches to c f of x exist ٹھیک ہے exist کرتا ہے کیا نہیں کرتا چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے سو ہم جانیں گے دیکھیں limit x approaches to 0 دیکھیں 0 یہ ہے تو 0 تو دیکھیں اب دیکھیں f of x اب دیکھیں اپر x approach کر رہا ہے 0 تک میں نے کیا کہتا limit میں کہ x جائے گا 0 تک لیکن 0 نہیں ہوگا تو کیا ہے یہاں پر کیا ہے not equal to 0 ہے limit میں تو یہ ہوتا ہے کہ x جائے گا 0 تک لیکن 0 نہیں ہے ہم نے کچھ proof کیا تھا وہاں پر limit کا ٹھیک ہے کہ x جاتا ہے مطلب کیا ہے کہ x جائے گا 0 تک لیکن 0 نہیں ہے مطلب کیا ہے کہ یہ x جو ہی 0 کے برابر نہیں ہے تو جب 0 کے برابر نہیں گا تو پھر ہم کونسا function دیں گے f of x equal to sin x divided by x ٹھیک ہے تو چلے کیا رہیں گے تو کیا رہیں گے limit x approaches to 0 sin x divided by x کیوں نے لیا کیونکہ یہاں پر جو x ہے وہ 0 نہیں ہے بلکہ جو x ہے وہ 0 تک approach کر رہا ہے limit کا مطلب تو یہی ہوتا تو اس لیے ہم کیا لیں گے کہ x not equal to 0 والا condition کر لیں گے ٹھیک ہے تو اب آپ نے پڑھاتا limit میں کہ دیکھیں کہ دیورم پڑھاتا ہم نے اس میں کیا تھا کہ limit اگر x approaches to 0 sin x divided by x تو آپ کو فارمولہ یاد ہونا چاہیے کہ یہ کس کے برابر ہے 1 کے برابر ہے تو یہاں پر میں لیکھ بھی لیتا ہوں is limit یہ کیا ہے فارمولہ ہے کہ sin x divided by x کس کے برابر ہے 1 کے برابر ہے تو یہاں پر ہم کیا لیکھ رہیں گے کہ limit x approaches to 0 f of x کس کے برابر ہو جائے گا 1 کے برابر ہو جائے گا clear ہے تو دیکھیں اب condition number 1 کو دیکھیں condition number 1 سے کیا انصر آیا ہے 1 answer آیا ہے اور condition number 2 سے کیا انصر آیا ہے 1 answer آیا ہے تو مطلب کیا لیکھیں کہ ہمارے ساتھ condition number 3 satisfy ہو رہا ہے کہ limit x approaches to c f of x برابر f of c کے ٹھیک ہے برابر ہینا third condition satisfy so the function is continuous so the function function is continuous ٹھیک ہے تو function کیا ہے یہ جو function ہے یہ continuous function ہے clear جی student اب ہم پڑھیں گے exercise 2.4 میں question number 3 اور question number 3 کیا ہے use the graph of the function g of x to answer the following questions ٹھیک ہے ہم نے اس graph کی مدد سے کیا کر رہا ہے ان تمام questions کے answer دینے ٹھیک ہے ڈ 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 1 ہے اور اس پہ یہ جاتا جاتا اور اس پہ یہ رکھ جاتا اور یہاں پر یہ جاتا ہے 2 تک تو پھر یہ کیا ہوتا گیپ بیچ میں آتا ہے اس پہ اور اس پہ بیچ میں گیپ آتا گیپ کا مطلب یہ ہوتا ہے تو آپ اس function میں دیکھیں کہ minus 1 سے start ہوگا ہے اور direct ہی کا تک گیا ہے 2 تک گیا ہے ایک graph تو دیکھیں جب graph کیا ہوگا minus 1 سے start ہوگا اور بغیر گیپ کے وہ کیا جائے گا 2 تک جائے گا تو وہ function کیا ہوگا continuous ہوگا ٹھیک ہے تو number h میں کیا ہے جی number a solution جی کیا ہوگا کہ ہمارے ساتھ جو g of x function ہے وہ کیا ہے continuous ہے open interval دیکھیں g of x is continuous continuous on an open interval interval in an open interval ٹھیک ہے اور open interval کیا ہے minus one or two ہے and there is there is no gap no gap in graph ٹھیک ہے اور کوئی gap بھی نہیں ہے دیکھیں تو g of x جو ہے وہ continuous open enter one میں g of x جو ہے وہ continuous open enter one میں اور کوئی gap بھی graph میں نہیں ہے so کیا ہے yes the function yes g of x is continuous in open interval minus one and two and there is no gap in graph ٹھیک ہے تو ایک answer کچھ اس پر آئے گا پھر b کیا ہے is g of x is continuous from the right تو دیکھیں اب right مطلب کیا ہے اپر میں دیفینیشن میں دیفینیشن کے دیفینیشن میں کو چیز طرح بھی بولا تھا limit x approaches to c minus f x برابر ہے limit x approaches to c plus f x کے ٹھیک ہے اور ساتھ میں پھر اور لکھاتا limit x approaches to c f x exist کچھ اس طرح لکھاتا second condition جو ہوتا ٹھیک ہے تو دیکھیں اس پھر جو question سے اس میں میرے ساتھ یہ condition اپلائی ہو رہا ہے اس لیے میں نے اوپر condition دیفائن نہیں کیا تھا اب یہاں پر condition define کروں گا ٹھیک ہے کہ two number condition کیا آپ کہتا ہے اگر آپ دیکھیں یہ جو ہے c minus c minus کا مطلب کیا ہے کہ this minus کا مطلب یہ ہے this is left hand limit دیکھیں کہ آپ function پہ اگر کسی question میں آتا ہے left hand limit تو پھر آپ نے یہ function اٹھانا ہوگا اگر کسی question میں آتا ہے right hand limit تو دیکھیں c کے اوپر positive کا مطلب یہ right hand limit show کر رہا ہے c کے اوپر negative left hand limit show کر رہا ہے so یہ minus is continuous from the right x equal to minus 1 تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ والا term اٹھانا ہے c پلس والا ٹھیک ہے یہ right hand limit ہے نا تو آپ نے یہ والا term اٹھانا ہے ٹھیک تو دیکھیں is x approaches to minus 1 plus g of x is equal to g of minus 1 جب یہ condition satisfy ہوگا ٹھیک تو یہ continuous ہوگا ٹھیک اگر یہ condition یہ جو term ہے یہ اس کے برابر نہ آئے جیسے کہ کہ third condition کیا تھا اس میں third condition کے f sorry f of c اگر برابر آ جائے limit x approaches to c f x تب یہ continuous ہوگا ٹھیک تو یہ پر کیا بتائیں اب دیکھیں یہ یہ دو term بتائے گا یہ اور یہ term بتائے کہ اگر f of limit اگر اس طرح limit x approaches to c plus یہ term اگر یہ f x برابر آ جائے f c کے تب یہ کیا ہوگا continuous ہوگا کے نہیں ہوگا اور کون سے point پہ minus one point پہ چیک کرنا ہے ٹھیک کہ اگر ہم دیکھیں geofax continuous ہوگا right ٹھیک at x equal to minus one تو کب continuous ہوگا جب یہ condition satisfied ہوگا تب یہ کیا ہوگا continuous ہوگا چلے اس کو choice کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ٹھیک چلے جی تو دیکھیں آپ اب ہم کیا لیں گے number b par b number solution لیتے ہیں ٹھیک تو دیکھیں پھر ہم کیا لیں گے left hand sorry left hand side limit x approaches to minus one plus g of x ہے ٹھیک تو کیا لیں limit g solution میں کیا لیں گے limit x approaches to minus one plus g of x equal to limit x approaches to minus one plus g of x کی video چاہے minus x square plus 2 x plus 2 to to here can import kareng to kya is minus x square plus 2 x plus 2 to kya is minus x square plus 2 x plus 2 g to kya جو limit x approaches to minus 1 plus g of x ہوگا وہ کس کے بارا بنائے گا minus 1 کے بارا یہ تو میرے ساتھ ہوگا یا کیا left hand side ہوگا ہے اب right hand side check کرتے ہیں چل تو right hand side کیا ہے جی right hand side یہ کیا this is left hand کیا پڑھ لے کیا left hand side اب right hand side check کرتے ہیں ٹھیک ہے تو right hand side کیا ہے کہ g of minus 1 ہے کیا ہے g of minus 1 ہے تو g of minus 1 ہے تو آپ نے جس کیا کرنا ہے g کی function g of x کی function نتالی ہے تو g of x کس کے برابر ہے g of x برابر ہے minus x square plus 2x plus 2 کے برابر ہے جس کیا تردے x کی جگہ کیا پڑھ کر دے 1 پڑھ کر دے تو جب ہم 1 پڑھ کریں گے دیکھیں minus 1 پڑھ کریں گے تو minus into minus 1 square plus 2 into minus 1 plus 2 تو again کیا آتا ہے اس سے minus 1 ہی آتا ہے ٹھیک ہے تو g of minus 1 equal to minus 1 آ جائے گا minus 2 آ جائے گا اور plus 2 آ جائے گا which is equal to minus 1 تو دیکھیں left hand limit جو ہے وہ right hand limit کے برابر آ گیا so b جو ہوگا b ٹھیک ہے d this b تو کیا ہوگا yes gx is continuous from the right x equal to minus 1 ہوگا پھر تو دیکھیں اس کا انصر کیا ہوگا yes g تو کیا ہوگا yes g of x is continuous continuous from the right from the right from the right and x equal to minus 1 ہو جائے گا clear clear چاہے گا اب ہم c part کرنے کے c part کیا ہوگا کیا کہ تو اس کو میں اٹھا دیتا ہوں یہاں کا clear ہوا دیکھیں کیا کیا جسٹ کہ یہاں پر ہم نے left hand left hand side دیا اور right hand side دیا پہلے a number میں کیا تھا is g of x is continuous تو دیکھیں گراف میں minus 1 to 2 جو ہی ہے مسلسل کیا ہے continuous سے کوئی give بھی نہیں آئے تو اس لیے یہ function continuous ہے open interval minus 1 اور 2 میں second پھر is g of x is continuous from at right at x equal to minus 1 تو دیکھیں آپ نے یہ proof کرنا ہے کہ left hand side برابر ہے right hand side کے نہیں برابر تو میں کیا یہ left hand side دیا تو limit x approaches to minus 1 plus g of x ہے تو یہ کیا ہے right hand limit ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں plus 1 ہے اور g of x تو g of x کی بھی یہ ہے یہ جسٹ لکھا میں نے اور x کی جگہ پر کیا minus 1 پھر دی تو limit x approaches to minus 1 plus g of x اس کے برابر آگے minus 1 کے برابر آگے پھر right hand side کیا ہے اس کا right hand side کیا ہے g equal g of minus 1 ہے تو کیا لیں گے g of x equal to minus x plus 2 plus 2 لیں گے اور x کی جگہ minus 1 پھر دیا تو answer کیا ہے minus 1 آگے تو یہ جو b part یہ کیا ہوگا yes g of x is continuous کیا ہی continuous دونوں کا answer same آگے دیکھیں اس کا minus 1 left hand side کا minus 1 آگیا اور right hand side کا minus 1 آگیا تو third condition satisfy ہو گیا کہ نہیں کیا لیں c f of x is equal to f of c کے برابر آگیا تو third number condition بھی satisfy ہو گیا so yes g of x is continuous from the right at x equal to minus 1 آگے گا کلیر ہے اب third number question solve کرتے کہ third number میں کیا آگے اس کو میں منتا دیتا ہوں تاکہ سمجھ رہے ہو ٹھیکی چلی جی third number کیا ہے c number جی جو c number پار ہے وہ کیا ہے solution جی کہ اب ہم نے کیا proof کرنا ہے دیکھیں اب کیا ہے is g of x is continuous from the left at x equal to left اب left کے لیے کیا فارمولہ تھا کہ دیکھیں فارمولہ تو میں نے ویسے بھی آپ کو سمجھا دی limit x approaches to c minus f of x برابر ہے limit x approaches to c plus f of x کے ٹھیک تو اب اور third condition کیا تھا دیکھیں this is second condition تھا اور third condition continuous کا کیا تھا کہ f of c برابر ہے limit x approaches to c f of x کے اس طرح condition تھا اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر آپ نے یہ condition ٹھیک اور پھر اس کے equal لانا ہے مطلب کیا ہے کہ اگر آپ left hand limit log c minus f x ٹھیک تو وہ کیا برابر ہے f of c کے نہیں برابر ہے clear تو اگر یہ برابر ہوا تو کیا ہوگا تو g of x is continuous from the left at x equal to 2 کے برابر ہوگا ٹھیک تو یہ condition satisfy ہوگا کریں یہ either condition جو ہے یہ کیا ہے continuous ہے کہ continuous نہیں ہے چلے اس کو مٹھاتے ہے تو کیا ہوگا جی دیکھیں آپ solution solution میں کیا ہے اس c number تو کیا ہے taking left and side left left and side کیا ہے limit x approaches to 2 negative negative کا مٹ کر تو مرحب سمجھائے کہ کیا ہوگا minus g of x equal to limit x approaches to 2 minus g of x qui will minus x square plus 2x plus 2 ہے تو کیا کر دیں جس put کر دیں آپ تو کیا ہے گا minus into 2 square plus 2 into 2 آج 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 ٹھیک تو کیا گا minus 4 plus 4 plus 2 آج 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 ٹھیک تو یہ دونوں cancel تو کیا ہو جائے 2 آج جائے سو کیا ہے limit x approaches to 2 مار negative g of x کس کے برابر آج 2 کے برابر آج next step up کیا ہے taking right hand side taking right hand side g of 2 g of 2 دیکھتے ہی کیا ہے g of 2 دیکھتے ہیں کیا ہے sorry g of 2 دیکھتے ہیں یہ کیا ہے چلیں تو کیا ہے g of x برابر ہے minus x plus 2 x plus 2 کے برابر ہے تو put x is equal to minus 2 square آج گا plus 2 into 2 آج جائے گا plus 2 آج جائے گا یہ minus 4 plus 4 plus 2 آج جائے گا یہ 2 cancel ہو جائیں گے یہ کیا گا 2 g of 2 برابر 2 کے 2 دیکھیں آپ جو ہمارے ساتھ جو condition یہ دیکھیں یہ جو term ہے left hand left hand side left hand side continue کس پہ at as equal to 2 پہ یہ کیا ہی continue ہے clear ہیں اب d number source کرتے ہیں تو دیکھیں اگر یہ open interval میں دیکھیں اگر open interval میں یہ minus 1 اور 2 پہ continuous ہے تو پھر تو لازمی بات ہے close interval پہ یہ کیا ہوگی یہ دونوں کیا ہوگے minus 1 اور 2 کیا ہوں گے یہ کیا ہوگے continuous ہوں اگر open interval پہ یہ continuous ہے تو closed interval پہ یہ continuous ہوں گے so جو d number ہے یہاں پہ d number لکھتا ہوں so so yes تو کیا ہوگا yes the function is yes یہاں پہ کہ yes g of x is continuous continuous at close interval close interval کیا ہے minus 1 اور 2 ہے جی تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو آپ میری یوٹیو پیان کو ضرور سسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو ضرور کل کریں ڈینک یوٹیو موسیقی موسیقی